سلطان سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے بہت ہی اچھا خطاب کرتے ہیں اور وہ عوام میں بے حد مقبول ہوتے جا رہے ہیں سلطان نے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو تو جاسوسوں نے کہا ہمیں کچھ غلط محسوس ہو رہے ہیں لیکن ہم وہ بتا نہیں پا رہے ہیں تو سلطان سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے جو سنا اور آپ نے جو دیکھا آپ مجھے وہ ہی بتائیں جاسوس بولے وہ عالم کہتا ہے کہ نفس کا جہاد ایک بہت بڑا جہاد ہے تعلیم دینا بھی ایک بہت ہی بڑا جہاد ہے اور دوستو گھر کی ذمہ داریوں اٹھانا بھی ایک بہت ہی بڑا جہاد ہے تو سلطان سلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی شک تو جاسوسوں نے کہا کہ شک تو کوئی نہیں لیکن وہ عالم یہ بھی ساتھ کہتا ہے کہ جنگوں سے کیا ملنا صرف قتل و غارت گری یا تو آپ مقتول بنے یا تو آپ قاتل ٹھہرے اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی ملاقات کے لیے بیس بدلا اور چل پڑے اور جاتے ہی عالم سے سب سے پہلا سوال کیا جناب ایسے کوئی ترقیب بتائیں جس میں بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے پتم کیا جا سکی تو وہ عالم بولا دعا کریں سلطان سلاح الدین ایوبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم صلیبی فوجوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر نکالا اس عالم کی انگلی کاٹ دی اور وہ عالم بری طورہ چیخنے لگا اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا پھر میں آپ کا گلہ کاٹ دوں پتا چلا کہ وہ صفیت پوشت عالم ایک یہودی تھا یہودیوں کو عربی بہت ہی اچھی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا سلطان نے پایا کہ اس عالم کے جیسا درس خطبوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس فتنے کو بڑی ہی مشکل سے قابو پایا دوستو یہ فتنہ آج بھی آب و تاپ سے رواں دواں ہے آخر کیوں لوگ اسلام کو بدعظم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ دوستو کھلی حقیقت یہ ہے کہ ظلم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مدعوہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں